اور ابھی ہم آ چکے ہیں سری داتا بندی چھوڑ گردارے کے سامنے اور دیکھئے میں آپ کے اس کی پیچھے کچھ کہانی بتا تو گوالیر کے جب کلا جب مغلوں کے قبضے میں آیا تو انہوں نے اس کو جیل بنا دیا گیا اور باون رازہ اور چھٹوے سری گروہ ہرگوین سنگھ صاحب کو یہاں پر قید کر لیا گیا اور اس قید کرنے کے بعد جب ان کو کسی فقیر نے بولا کہ ان کو آپ چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور اس کے اندر میں دکھاتا ہوں سا کلسونک استعمال کر کے گردوارے میں دربار بنایا گیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں گردوارے میں اور لنگر میں اور اس کی جو اسطاپنا سنت بابا عمر سنگزی نے اس کی گردوارے کی اسطاپنا کیا تو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں داتا بندی چھوڑ گردوارا جو یہ گوالیر کے فورٹ کے اندر ہے اور اسے ہم بتایا جاتا ہے کہ گوالیر کا جب مغلوں کے قبضے میں آ گیا تھا تو اس کو جیل بنا دیا گیا تھا تو جب مغلوں کو جو راجہ تھے یہاں پر جہاں گیر تو ان کو لگ کچھ علنے دیسوں کے راجہوں سے کچھ ان کو تھوڑا سا ڈر لگا کہ بھئی ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہ باون انہ دیسوں کے راجہوں کو اور چھٹے جو سکھ گروہ ہرگوویند سنگھ صاحب جو تھے ان کو بھی یہاں پر قید کر لیا گیا پر کچھ سمیہ کی ان کو کچھ ایسا آدیس آیا جس کے بعد ان کو باون راجہ اور کے ساتھ ساتھ چھٹوے گروہ ہرگوویند سنگھ کو بھی یہاں سے ان کو چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد اس کا گردوارے کا نام داتا بندی چھوٹ گردوارے کے نرمان اس پر یہاں پر تین دن کا ایک میلا بھی لگتا ہے اور اس کے افسر پر یہاں پر سکھ سمودائے کے لوگ کا کافی فیست درجے میں ہوتے ہیں تو یہاں پر جو اس کی کہانی ہے میں اس طریقے سے بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ جو انے دیسوں کے راجہوں کو یہاں پر بندی بنایا گیا تھا تو یہ گولیر کے فورٹ میں ہے سیدہ آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوگا اگر دیکھا بھی ہے تو ایک بار آپ اس کا میرے ویڈیو کے تھرہو آپ دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بھی آگے کس طرح کی اور بھی ویڈیو ملیں گے گردارہ سری داتا بندی چھوٹ صاحب کو تو آپ ڈیریکٹلی گولیر گیٹ سے بھی آ سکتے ہو اور اروے گیٹ سے بھی آ سکتے ہو اور اروے گیٹ سے آپ گاڑی سے بھی آ سکتے ہو پیدل بھی آ سکتے ہو اور گولیر گیٹ سے آپ ڈیریکٹلی آپ پیدل ہی آ پائیں گے اور یہ جسٹ تھوڑا سا مانسنگ پیلیس کے سائیڈ میں ہے اور یہاں پر کوئی ٹکٹ ایسا نہیں ہے اور یہاں پر آپ دوپیر میں لنگر بھی آپ کھا سکتے ہیں پرشات پا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے جو بھی اس کے بارے میں جو بتایا جا تھا بامن رازہوں کو یہاں پہ جانگیر نے بندی بنایا تھا اور چھٹوے سکھ گروہ ہرگوین سکھ جب ان کو چھوڑنے کے بعد یہاں پہ اس کی ستابنہ پہ کی گئے بردار میں درشن کرنے بعد ہمیں پہ نکلتے ہیں میں سائیکل کو پارک کر دیا اور یہ دیکھیں اور ہم نے ابھی سائیکل کو پارک کر دیا اپ کے تھرو ہی آپ کو پیسہ واپس آپ کے جو بھی اپنے اکاؤنٹ تھا اس کے درو واپس آ جائے گا اور ٹوٹل ٹائم دیکھتے ہیں ہمارے کو جو ٹائم دسٹنس تھے آپ کے ساڑھے تین کلومیٹر اور ہمارے جو ٹائم لگا اس میں ہمارے ٹوٹل ٹوٹل ٹائم لگے اور گھوم لی آپ کو پورا ہم نے یہاں پہ گوالیر کا فورڈ میں تین ساری چیزیں دیکھی آپ کو سب سے اچھا کیا لگا مجھے بتائیں گے اور آپ کو تھکان محسوس ہوئی کیا ایک دن کے ٹرپ میں میں بولو تو جیسے بہت زیادہ چیزیں کور کی ہیں اور آپ لوگوں نے جیسے میرے کو چیزیں بتائی ہیں آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو گرافی کرتے کرتے کافی چیزیں کور کر لی اور آل تو میں بولو تو کافی اچھا انٹرسٹنگ رہا سب سے زیادہ مجھے مزا آیا ہے گرودوارے میں گرودوارے میں جو بھنڈارہ اور جو شانٹی تھی وہ نہیں یہاں بھی کیونکہ سنڈیج کے ہی چلتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسپس کافی بھیڑ تھی جس میں ہمیں سوٹ کرنے میں بھی پروبلم ہو رہا تھا اور لوگ بھی بہت زیادہ سنکھیا میں یہاں پر ہے جس میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ماس بغیرہ نہیں لگا رہا ہے تو کافی امیزنگ پلیس رہا اور تھینکیو ویری مچ